اوڑی میں کنٹرول لائن کے نزدیک ہتھیار اور گولہ بارود برامت کے از درج تحقیقات شروع شمالی کشمیر کے ذرہ بارہ ملک کے اوڑی میں پولیس اور فوج نے جمعیرات میں کنٹرول لائن کے نزدیک اوڑی علاقے سے ہتھیار اور گولہ بارود برامت کیا ہے یہ واقعہ دلنجا گاؤں میں پیش آیا جو کنٹرول لائن کے نزدیک ہے دو بندوقیں پاکستان میں بنے دو پسٹول با شمول چار میکزین ایم سکسٹین رائفل با شمول چار میکزین شامل ہیں چتلوارہ رفی آباد کراسنگ علاقے میں دماغہ کا خیز مواد برامت سیکیورٹی فورسز نے نکارہ بنا دیا اطلاعات کی مطابق یہ بارودی مواد مسافر سٹاپ چتلوارہ و ترگام رفی آباد علاقے میں برامت ہوا جہاں اس کو ایک ڈبے میں چھپایا گیا تھا اور جس کا پتہ فورسز کی ایک گشتی ٹیم نے لگایا اس موقع پر فورسز نے بم ڈسپوزل اسکارڈ طلب کیا تاکہ بارودی مواد کو نکارہ بنایا جا سکے بعد میں فورسز نے اس کو نکارہ بنا دیا یاد رہے یہ شمالی کشمیر کا دوسرا دماغہ کا خیز مواد برامت ہوا تھا پولیس نے اس سلسلے میں مزید تحقیقات شروع کیا ہے جمہو کشمیر میں کرونا وائرس کا کہہ جاری آج بھی یونین ٹیریٹری میں پندرہ سو بانوے کیس درج جن میں آٹھ سو بائیس کشمیر اور سات سو اسی جمہو ہتے سے ہیں جس کے بعد اب یوٹی میں کل کیسز کی مجموعی تعداد انچاس ہزار ایک سو چونتیس ہو گئی ہے اب تک اس مہماری سے آٹھ سو پینتالیس لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے جس میں سات سو چودہ کشمیر اور ایک سو اکتیس جمہو ہتے سے ہیں اور اس بیماری سے اب تک چونتیس ہزار دو سو پندرہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں کپوارہ میں دو جنگجوں گرفتار ہتھیار اور سات لاکھ روپیے نگدی برامد مزید تفتیش جاری سیکرٹی فورسز نے جمہو رات کو سرحدی زلہ کپوارہ میں جیش سے وابستہ دو جنگجوں کو ایک آپریشن کے دوران گرفتار کر لیا تاہم بتایا گیا کہ ان سے ایک اکی فورٹی سیون بندوق ایک میگزین دو گرنیڈ تیس گولیاں اور سات لاکھ روپیے نگد برامد کیے گئے ہیں گرفتار شدگان سے پوچھ تاچ جاری ہے پاکستان نے ایک بار پھر جنگ بندی مہایدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پونچ کے بالاکورٹ سیکٹر میں ایک بار پھر شدید گولہ باری کی گولہ باری سے عام لوگوں میں خوف اخراز کا محول پونچ سے عادل حسین کی ریپورٹ کانگریس کی محلہ اسٹیٹ صدر اور سابقہ ایمیلے اندو پاور نے گورنر انتظامیہ سے پنجاوتکار مندر کی زمین کے حوالے سے ایک احتجاج کرتے ہوئے زلہ انتظامیہ جمہو اور لیفٹینٹ گورنر سے پرزور اپیل کرتے ہوئے کہا کہ زمین کو واپس لینے میں ہماری مدد کرے جمہو سے بشارت قادری کی ریپورٹ پرائیویٹ اسکولوں نے لوٹ مچائی ہے حد سے زیادہ فیس وصول کرتے ہیں اس میں ڈی پی ایس اتھوجن سرفرست اس حوالے سے لوگوں نے انتظامیہ سے مان کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کو خوش کے ناہن لینے چاہیے اور جو بھی پرائیویٹ اسکول اپنی من مانی کے حساب سے بچوں سے فیس وصول کیا جاتا ہے اس پر انتظامیہ کو از خود ایک بار پھر مداخلت کرنی چاہیے سرینگر سے الہند کے لیے ظہور ملک کی ریپورٹ فوج کے ایک سپاہی جمہو سیٹی میں تین ستمبر سے غائب لوہاکین نے پریس کولنی سرینگر میں احتجاج کیا انہوں نے پولیس سے مدد کی اپیل کی ہے اطلاعات کے مطابق پچاس سالہ ریاض احمد خان والد امان اللہ خان ساکنان اردو بزار فتح قدل سرینگر اپنی ڈیوٹی کے دوران تین ستمبر کو جمہو سیٹی سے غائب ہوا ہے جس سے ان کے خاندان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اس حوالے سے آج انہوں نے پریس کولنی سرینگر میں احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ ریاض کے بازیابی کے لیے پولیس ہمیں مدد کرے سرینگر سے الہند کے لیے ظہور ملک کی ریپورٹ مونسپل کمیٹی پونچ میں پندرہ کورونا کے سامنے ملازموں کے اندر تشویش کی لہر میں اضافہ پونچ سے الہند کے لیے روزیہ کازمی کی ریپورٹ مشیر بصیر خان نے کیا زلہ بانڈی پورا کا دورہ شمالی کشمیر کے زلہ بانڈی پورا کے تحصیل سنبر میں آج گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے تفصیلی دورہ کر کے مختلف انجاموں کے ساتھ بات چیف کی بانڈی پورا سے الہند کے لیے بشیر احمد خان کی ریپورٹ سینئر باجپا لیڈر ظلفکار پتھان نے گورنر انتظابیہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مینڈر کے لیے پہاڑی اسمبلی سیٹ کو منظوری دی جائے مینڈر سے الہند کے لیے آیاز احمد کی ریپورٹ ناظرین آج کے شمارے میں فیلحال اتنا ہی دیجی اپنے میزبان فیصل مقصود اور الہند گلوبل پریس میڈیا کی پوری ٹیم کو اجازت آپ رہیں اللہ کے حوالے اللہ نگبان موسیقی